کہ جس کے لیے خود رسول خدا فرمائے کہ فاطمہ میں نے علی کے سبارہ کسی اور کو ایسا پایا ہی نہیں جو آپ کے لیے کفر یعنی کردار ایسا اور پھر فاطمہ صلاح اللہ علیہ وسلم سے خود رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی سے بہتر کسی میں اندر علم نہیں پایا میں نے علی سے زیادہ کسی کے اندر تقویٰ نہیں پایا میں نے علی سے زیادہ کسی کے اندر بردباری نہیں پائی یعنی کردار ایسا اور دوسری طرف خاتون کا کردار اس مقام پر ہے جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی وہ جو سیدت و نسائل عالمی ہے وہ جو رازیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے یعنی وہ خود بھی خدا سے رازی ہے اور خدا بھی اس خاتون سے رازی ہے خب یہ کردار بھی پیدا ظاہر ہے اب معصوم تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ صیرت ایسی ہے کہ اگر اس صیرت پر چلا جائے تو انسان اپنے کردار کو نکھار سکتا ہے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ بہتر ہو بزانے محترم ہمیں پھر ان کرداروں میں اس وقت اپنے لیے رائے حل دھوننا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جو پریکٹیکل ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں جہاں پر قرامت ہے جہاں پر جو ہے وہ احترام ہے بردباری ہے صبر ہے استقامت ہے بہت ساری چیزیں بی بی سلام علیہ کی زندگی کے اندر ایسی ہیں کہ جسے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں یعنی پہلا سا کے دور پر کہ بیٹی ہوتے ہوئے کیا کردار ہونا چاہیے بیٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے ایک بیٹی ہوتے ہوئے اس کا باپ کے ساتھ رابطہ کیسا ہو اس کا معاشرے میں کیسا رابطہ ہو اس کا کردار کیسا ہو کیونکہ اگر بیٹی صحیح پروان چڑے گی تو کل یہ زوجہ اچھی بنے گی اور یہ کل جب زوجہ اچھی بنے گی تب ہی یہ کل بہتری ماں بن بائے گی تو معاشرہ جو ہے وہ خاتون کے نیوکلیس میں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہی وہ ہے کہ جس کا گھر جو ہے وہ سیدہ کے گرد گھومتا وہ نظر آتا ہے جب آپ دعا کردیں اللہ امہ بیعک فاطمہ و ابیہ و بالوہ و بنوہ یعنی مہور فاطمہ ہے کہ خدا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کس کا فاطمہ کا ان کے بابا کا ان کے شوہر کا اور ان کی اولاد کا یعنی مہور یہ خاتون ہے تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج معاشرے میں ارتقاء ہو معاشرہ بہتر ہو آج ہم معاشرے میں خاتون کے کردار کو کیسا پیش کر رہے ہیں یا اگر ہمارے اختیار میں ہے تو ہم اپنے گھر میں خواتین کی پرورش کیسی کر رہے ہیں کیا ہم اپنی بیٹیوں کو اس مقام پر تربیت کر رہے ہیں کہ وہ خدا سے رابطے کو محکم کریں ہوگو آج آپ کے سامنے معاشرہ بہت خراب ہے معاشرہ وہ حدود توڑ چکا ہے کہ جو پرانے زمانے میں حدود ہوتے تھے معاشرے میں شرم و حیاء معاشرے میں فساد اخلاقی ہونا معاشرے کے اندر برائی ہونا محرم نامحرم کا فرق ہونا آج معاشرے میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے آج جو ہے وہ ویسپنائزیشن غرب کی زندگی مغرب کی زندگی مشرق کی زندگی میں نفوس کر چکی ہے آج آپ کے سامنے جو انسان سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے بہرحال موبائل ہیں اپلیکیشنز ہیں انہوں نے چار دیواری کو گرا دیا ہے اب اس حالت میں تربیت کرنا سب سے مشرق کام ہے کہ جہاں پر آپ تربیت نہیں کر رہے کوئی اور آپ کی بچے کی تربیت کر رہا ہو وہ یہ بہت سخت ہے کہ وہاں پر انسان اپنے آپ کو کیونکہ خود انسان شکار ہے ان ساری مصیبتوں کا ذروں کی تربیت کیسے کرے گا جب انسان اپنا وقت خود برباد کر رہا ہے خود اس کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کے اندر خب یہاں بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ توجہ رہ کے اور خود اپنے اندر غیرت اور حیاء کو پیدا کرے اگر مرد کی آنکھوں میں حیاء نہیں ہے تو یقیناً جو ہے وہ کل اس کی خاتون اگر بازار نکلتی ہے تو اس کو بھی بے حیائی سے دیکھا جائے گا خب یہ سب سے پہلا کردار مرد کا ہے پہلی جنگ عظیم جب ہوئی نائنٹین سکسٹین کے بعد یہ جو انڈسٹلائزیشن ہوئی اس میں خواتین کو باہر نکالا گیا کس لیے کہ بہرحال مرد جو ہیں وہ جنگ پر ہیں کم ہو گئے فرانس کے اندر خواتین کو اسلے کی فیکٹریوں میں کام کروایا گیا لیکن اصل حدف انڈسٹلائزیشن کا مرد کی اپنی حوص تھی مرد ظاہر میں جو نعرہ لگاتا ہے دنیا کے کہ خاتون آزاد ہونی چاہیے آزاد ہونی چاہیے کوئی آزاد نہیں ہے کوئی اس کو آزادی نہیں ہے یہ آزادی صرف مرد نے اپنی حوص کے لیے خاتون کو باہر نکالا ہے ورنہ خاتون کا اصل کردار یہ نہیں کہ وہ باہر کام نہیں کر سکتی یا اس کا کردار ماشرے میں نہیں جو حدود اسلامی ہیں اس میں رہتے ہوئے اپنے سارے کردار کو ادا کر سکتی ہے لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ آپ اس خاتون کردار سلام اللہ علیہ سے اگر آپ پوچھا گیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے تو بھی بھی کیا فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے خب یہ کردار یعنی مثلا انسان مثلا بھار بعض وقت پر لوگ سوال پر رہیے ہیں باہر پڑھنے نہ جائیں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو آپ کے حدود پتہ ہونے چاہیے آپ کو لباس پتہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہو کہ انسان کو کس سے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے کیونکہ اصل معاشرے کی جو ستون ہیں جو اس کی بیس ہیں وہ ہلتے ہی خاتون کے کردار سے ہیں اگر ایک خاتون اچھی ہو تو وہ معاشرے کو بہت کچھ دے سکتی ہے آج آپ کے سامنے کہ جو بارحال واقعات فلسطین کے اندر ہو رہے ہیں جو مقامت میں مضبوطی ہے وہ ان ماں کے کردار کی وجہ سے ہے کہ کوئی بے شک ملووں سے بچوں کے لاشے جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور جو حالت آپ کے سامنے ہیں دنیا اسے دیکھ رہی ہے کہ کتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے لیکن ظلم اور ستم میں اگر استقامت ہے تو ان ماں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے اپنے بطن سے اسلام کی بغاہ کے لیے فرزن پیدا کیے ہیں اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمارا معاشرہ بہتر ہو پہلا کام اپنے گھر کے اوپر ہے پہلا کردار انسان کی اپنی زندگی ہے ایک نیا نیا جوڑا رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں آیا رسول خدا سے ہم جو ہے وہ ہماری اولاد وہ ہم اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر اولاد کی تربیت کرنی ہے تو پہلے اپنی تربیت کرو تو انسان اگر دیکھے کہ انسان اپنی تربیت کر رہا ہے اگر دیکھے کہ انسان اپنی تربیت کر رہا ہے